بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزاد کا عمل سننے میں تو آسان ہے لیکن کرنے میں بہت زیادہ مشکل اور خطرناک ہے اس لیے یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ حمزاد کو قابو کریں لیکن جو وزیفہ آج میں کو بتانے جا رہا ہوں اس کی آسانی میں کوئی مثال نہیں ملتی نہایت ہی آسان اور مجرب ہے اور عزمودہ ہے دوستو اس وزیفہ میں گوشت تو دہی اور بدبودار اشیاء کے علاوہ کسی قسم کا دنیا بھی پرہید نہیں ہے عام دنیا کے سب کام کرنے کی اجازت ہے بس کمرہ الگ ہو اور عمل کے وقت شور و گل نہ ہو اس کمرہ میں کوئی اور سمان وغیرہ نہ رکھا ہو اور اس عمل کے لیے یہ بھی زوری ہے کہ اس میں کچھ اسماں ہیں جو روزانہ پاد ماد فجر پرہ کرے اور سوچ نکلنے تک پڑھتا رہا کرے دوستو یہ عمل ہمیں ایک قادری سسلہ کے بزرگ نے بتایا ہے اور انہیں کہا کہ یہ عمل کرنے سے جو حمزاد تسخیر ہوتا ہے وہ صرف خبریں دیتا ہے چاہے آپ مستقبل کی خبروں کا بتا کر لیں یا ماضی کی دوستو اب ہم چلتے ہیں آج کے وزیفے کی طرف اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک الگ سا کمرہ ہو اور کمرے کے اندر کسی قسم کا کوئی دوسرا سمان نہ رکھا ہو عمل کے وقت شورو گل نہ ہو اس کمرے میں اور کوئی دوسرا شخص آپ کے علاوہ موجود نہ ہو رات کو عشق انمات کے بعد ایک سادہ چراغ لیں اور اس کے اندر سسو کا تیل ڈال کر اپنی پشت کے پیچھے رکھیں اور اپنے سائے کی طرف دھیان کریں اور اپنے سائے کی طرف دھیان کرتے ہوئے آپ نے اسم حمزاد جی ہاں صرف حمزاد کا اسم آپ نے پندرہ سو بار چالیس یوم تک پڑھنا ہے چالیس روز کے اندر سائے آپ کا غائب ہو جائے گا اس کے بعد آپ جب بھی اپنے سائے پر نظر جمع کر کچھ معلوم کرنا چاہا کریں گے تو دماغ میں اور کانوں میں ایک آواز آیا کرے گی جو اس بات کا جواب ہوگا لیکن یاد رہے یہ حمزاد صرف خبریں دیتا ہے اور کوئی کام کرنے نہیں کرتا اور اس میں گوش دودھ دہی اور بدبودار اشیاء کے علاوہ کسی قسم کا پرہز نہیں ہے اور جو اس اسمہ آپ نے فجر کی نماز سے لے کر صورت نکلنے تک پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں یہ آپ نے بلا تعداد پڑھنے ہیں فجر کی نماز سے لے کر صبح صورت نکلنے تک پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ اس عمل پر عمل پر ہونے والے پہلے ہی جلسامی کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ایک بزرگ کا توفہ ہے ان بزرگوار نے اس عمل کو کیا اور حمزاد تصحیر کیا اور اپنے مردوں کو بکرائیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا عمل پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بکر کر دیں تاکہ آپ آئندانے والے عملیات آپ کو بروقت ملتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ